کیا یہ صحیح ہے؟ تو یاد رکھئے جنوں سے مدد لینا یہ جائز نہیں ہے بلکہ علماء کے فتاوے موجود ہے کہ جنوں سے مدد لینا حرام ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ جن دکھائی نہیں دیتے ہیں اور جب وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں تو ان سے شرک امکانہ زیادہ ہے وہ شرک کے طرف لے جا سکتے ہیں، بدت کے طرف لے جا سکتے ہیں، گناہ اور معاصیت کروا سکتے ہیں چونکہ ہمیں تو زبانی طور سے کہیں گے ہم ایمان والے لیکن ہم کیسے ویریفائی کریں گے؟ تصدیق کیسے کریں گے؟ ممکن نہیں ہوتا ہے لہٰذا وہ لکھتے ہیں کہ جنوں سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں ہے حرام ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے جب انہیں دیکھ نہیں سکتے تو ان کے شرک سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہمیں نہیں پتا کہ ایمان والے ہیں کافر ہیں ہمیں نہیں پتا جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس دعویٰ پر وہ کھرے ہیں یا نہیں ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں لہٰذا احتیاطی پہلو یہ ہے کہ نہ لی جائے اور علماء کے کئی فتاوے سے موجود ہیں کہ ان سے مدد دینا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے حرام ہے تو جس نے بھی آپ سے کہا کہ نیک جنوں کی مدد لینا درست ہے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست نہیں ہے اگر نیک جنوں کی مدد لینا درست ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ بتاتے ہیں صحابہ اکرام ضرور جس میں عوبر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا کیا مقام ہے جو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے جو ہے نیک انسان ہے دنیا میں جن کا مقام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے جو ہے افضل ہے وہ لیتے مدد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت مدد لیتے ہیں اسی طرح جو ہے اور بھی صحابت ہے جب انہوں نے نہیں لی تو میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہوں گا اور یہ جائز نہیں علماء لکھتے ہیں تو لہذا جنوں سے نیک ہو یا بد ہو پہلے تو معلوم کرنا ہی ممکن نہیں ہے لیکن اگر وہ کہے بھی تو بھی ان کی مدد لینا درست اور جائز نہیں ہوں گا لہذا اسے اشتناب کریں بہت زیادہ امکانات ہے کہ ہم غلط راستے پر اس کے وجہ سے چلے جائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری ویڈیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کریں